ہمارا پہلا سٹیپ جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا اپنا پہلا قدم چلنا سیکھتے ہیں تو آج ہم اپنا فرسٹ سٹیپ رکھ رہے ہیں ارننگ کی دنیا میں جب آپ نے یہ تمام چیزیں کر لی جب یہ آپ نے تمام چیزیں کر لی اب میں جا رہا ہوں آپ لوگوں کو ایک نیو سٹائیڈ لے ابھی ہم ورڈ پریس پہ تھے نا کس طرح ویب سیٹ بنانی ہے اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے ویب سیٹ ڈیزائن کیسے کرنی ہے بنانی کیسے ہے یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو پتہ چل گئی ہیں جو چھوٹی موٹی چیزیں وہ آپ خود کر لوگے آپ اس قابل ہو گئے ہو اب ہم نے ایک نئی دنیا میں جا رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس نئی دنیا کو اس نئی دنیا میں جانے سے پہلے میں ایک دفعہ سب لوگوں کو کہوں گا کہ ریڈی ٹائپ کر دو جلدی سے ایک دفعہ ریڈی ٹائپ کر دیں آج ہم جس دنیا میں جا رہے ہیں اس کا نام ہے ایمازون ایفیلیٹ آپ لوگوں نے سنا ہوگا بہت سے لوگ نا ارننگ کر رہے ہیں زبردست قسم کی ارننگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایمازون سے اتنی زبردست قسم کی ارننگ کر رہے ہیں ایون کے ایک دو لوگ ہیں میرے جاننے والے جو میرے ساتھ کام کرتے رہے ہیں ہم ایدہ ٹیمر کام کرتے رہے ہیں ایک لڑکے نے جو ویب سائٹ اپنی سیل کی ہے ٹھیک ہے ایک لڑکے نے اپنی ویب سیل کی ہے سکسٹھ منت کے اندر چھے منت کام کی ہے اور اس ویب سائٹ کو اس نے پندرہ لاکھ روپے میں سیل کی ہے ٹھیک ہے پندرہ لاکھ روپے نہیں ای ٹھیک انڈین روپے انڈین روپیز کیونکہ وہ انڈیا کا تھا میرے ساتھ کام کر رہا تھا تو انڈین روپیز پاکستانی زیادہ بنتے ہیں تو اس نے صرف سکسٹھ منت میں سیل کی ہے یہ جو میں اب میتھڈ بتا رہا ہوں اس میں آپ خود اپنی منتلی بھی ایرننگ کر سکتے ہو اور اپنی ویب سائٹ کو تھوڑا سا سٹیبل کر کے سیل بھی کر سکتے ہو سیل کرو گی لاکھوں میں سیل ہوگی ٹھیک ہے لیکن صرف ایک شرط ہے جہاں پر لوگ مار کھا جاتے ہیں اس کے اندر نا مین چیز جو شرط ہے نا وہ ہے مسلسل کام کرنے آپ لوگوں ٹھیک ہے اس کے اندر لوگ مار کھا جاتے ہیں اب وہ مار انشاءاللہ اگر آپ لوگ مرے میکسیڈبہ کام کرو گے آپ لوگ مار نہیں کھا گے سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں ان ایمازون ایفلیٹ میں ہوتا کیا ہے میں آپ کو ایکزمپل دیکھتا ہوں ایفپلیشن میں کیا ہوتا ہے لیت سپوز میرا ایک کورس ہے میرا کورس ہے میں کہتا ہوں میں ورڈ پریس سکھاتا ہوں میرا کورس ہے ٹھیک ہے اچھا اب لیت سپوز اب میں کورس سکھاتا ہوں لیکن مجھے کیا چاہیے سٹوڈنٹ چاہیے اب میں خود بچارہ کہاں کہاں جا کے سٹوڈنٹ کٹھے کروں کبھی ادھر ایڈ لگاؤں گا کبھی یہاں پر کبھی اس طریقے سے ایڈ لگاؤں گا میں کہوں گا یار یہ بڑا مشکل کام ہے سٹوڈنٹ کٹھے کرنا تو میں ایک سکیم رکھ دوں گا سکیم کیا ہوگی میں کہوں گا کہ بھائی آپ میں سے کوئی بندہ مجھے سٹوڈنٹ اگر لا کر دے گا اور وہ میرے سے کورس سیکھے گا تو میں آپ کو انعام کے طور پر ہزار روپے دوں گا اب کورس کی فیس ہے پانچ ہزار اب آپ کوئی اپنا دوست لے کے آتے ہو کہ بھی کورس کرنا اس کے پاس کرو سر کو پانچ ہزار روپے دو اور وہ مجھے پانچ ہزار دے گا اس پانچ ہزار میں سے ایک ہزار میں آپ کو دے دوں گا تو مجھے پروفٹ پھر بھی رہے گا کتنے کا چار ہزار کا مجھے پروفٹ رہے گا اور آپ بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ بھی اپنا حصہ ارن کر لوگے ٹھیک ہے اچھا اب یہ دیکھو یہاں پر یہ بندہ ہے یہ کہتا ہے میرے پاس وچ ہے گھڑی ہے جو سیل کر دے گا اس کو ایک ہزار پیا دوں گا اب یہ بندہ کہتا ہے یار اس بندے کو نا ایکسپیرینس ہے چیزیں بیچنے میں ایکسپیرینس ہے لیکن اس کے پاس سمان نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اس کے پاس جائے گا کہے گا یار آپ کے پاس سمان ہے میرے پاس سمان نہیں ہے لیکن مجھے بیچنا آتا ہے یہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے تم میری گھڑیاں بیچو میں تمہیں ہر ایک گھڑی کی سیل پہ تمہیں کیا دوں گا ہزار روپے انعام دوں گا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ایمازون کیا کرتا ہے ایمازون بھی سیم یہی چیز کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی ساری چیزیں ہیں ہماری ویب سائٹ کے اوپر اگر آپ ہماری چیزیں بیج دوگے کوئی بھی بندہ لے کے آوگے کہو گے بھئی یہ ایمازون سے خرید لو ٹھیک ہے آپ کے ریفرنس سے کوئی بندہ آئے گا اور آپ کو چیز سیل کرو گے تو ہم آپ کو کمیشن دیں گے اب کمیشن ڈیفرنٹ ہے کبھی ایمازون کسی چیز پہ کہتا ہے بھئی یہ دس پرسنٹ لے لو کسی پہ کہتا ہے تین پرسنٹ لے لو کسی پہ دو پرسنٹ کسی پہ کتنا ڈیفرنٹ کمیشن ہے ہر چیز کے اوپر اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایمازون کے اوپر جتنی چیزیں ہیں ہم نے سیم یہی کام کرنا ہے ہم وہ مدد کریں گے ایمازون کی سیل کرنے میں اور ہمیں کیا ملے گا کمیشن ٹھیک ہے ہمیں کیا ملے گا کمیشن ملے گا ہماری محنت کا جو ہم محنت کر کے وہاں پر سیل کروائیں گے اس کا ہمیں کیا ملے گا کمیشن پرسنٹیج ملے گی اچھا اب سوال یہ آتا ہے پہلا سوال جو آپ لوگوں کے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ کتنے دے گا ایمازون آپ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ایمازون ہمیں پیسے دے گا ہم اس کی چیزیں بیچیں گے محنت کریں گے تو ایمازون کتنے دے گا ریٹ دسو سونے ہو جہیں ہے نا کہ ریٹ دسو ایمازون کا ریٹ کیا ہے کتنا دے گا بھائی اگر ہم ریٹ کیا ہے جی ایمازون کا تو اس کے لیے میں اس کی ویب سائٹ پر جاتا ہوں یہ دیکھو یہاں پر انہوں نے بتایا ہوا ہے فیکسٹ کمیشن انکم ریٹ ٹھیک ہے یہ ایمازون نے کمیشن کا ریٹ بتایا ہوا ہے یہاں پر ڈیفرنٹ چیزوں کا بتایا ہوا ہے کہ جب آپ سیل کرتے ہو تو آپ کو کتنا کمیشن ملتا ہے کمیشن ریٹ کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دے گا اگر لگجری یا بیوٹی آئٹم ہے ٹین پرسینٹ اگر ڈیجیٹل میوزک فیزیکل ہینڈ میں ڈیجیٹل ویڈیو پانچ پرسینٹ اگر فیزیکل بکس ہیں چارج کر رہے ہیں پانچ پرسینٹ اگر یہ والی چیزیں ہیں ٹی وی ڈیوائیس سمارٹ فون چار پرسینٹ ٹائز ہیں فرنیچر ہیں ہوم کی چیزیں ہیں لان گارڈن پیٹس پروڈکشن پینٹری بی بی پروڈکٹ ٹول سپورٹس آؤٹڈور یہ تمام چیزیں ہیں تین پرسینٹ پی سی کمپوننٹس اور یہ اس کے اوپر یہ دیکھوئی ساری یہاں پر لکھا ہوئے ٹھیک ہے سکرنشوٹ لے لو ابھی تو یہ چیزیں یہ اتنا کمیشن ہمیں میل سکتا ہے اگر یہ چیزیں ہم ایمازون سے سیل کرتے ہیں تو ہمیں یہ اتنا کمیشن میل سکتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز کلیر ہو گئی کہ ہمیں کمیشن کتنا دیر ہے اوکے اچھا اب ہم چلتے ہیں کہ بھئی ایمازون چلو یہ ہمیں پیسے دے رہے ٹھیک ہے کہ ڈیفرنٹ چیزوں کے سوال یہ آتا ہے کہ سر میں کس چیز پر کام کروں یہی سوال ہے نا آپ کے مائن میں کہ سر میں نے ویب سائٹ تو بنائی ہے لیکن میں کام کس چیز پر اس میں سے کیا بیچوں کیا مجھے یہ بیچنا چاہیے یہ بیچنا چاہیے یہ بیچنا چاہیے یہ بیچنا چاہیے یہ تو اتنی ساری چیزیں ہیں مجھے کونسی چیز میں سیل کروں مجھے کمیشن ملے اور میرے ارننگ ہو ٹھیک ہے اب یہ سوال آتا ہے تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک تو فائل دوں گا ٹھیک ہے یہ فائل ہے ٹھیک ہے اس فائل کے اندر ہے کیا اس فائل کے اندر ایکچولی کیا ہے کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ جو نیچ ہیں ٹھیک ہے میں نے بتایا تھا سٹارڈ میں نیچ کیا ہوتی ہے تو یہاں پر ڈیفرنٹ نیچ دیئے ہوئے یہ دیکھو بیسٹ ڈیجیٹل ایکٹیٹی ٹی وی انٹینہ ویسٹ ڈائپر بیگ یہ سارے نیچ دیئے ہوئے اور کتنے لوگ سرچ کر رہے ہیں وولیم بھی گیون ڈیفکلٹی بھی گیون تو یہ میں لیسٹ دے دوں گا کتنے ایک ہزار چار سو پچٹاس کے قریب ٹھیک ہے فیفٹی ٹو اچھا یہ میں لیسٹ آپ لوگوں کو دے دوں گا آپ لوگوں نے ان میں سے کوئی بھی چیز لے لینی ٹھیک ہے لیکن ساتھ ایک چیز اور آپ لوگوں نے کرنے میں یہاں پر آ کر میں ایمازون لکھتا ہوں ٹھیک ہے ڈومین اس چیز سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے اچھی بات ہے اگر ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے اس لیے میں نے آپ کو ایکسپیر ڈومین کا کونسپٹ کیوں دیا تھا وہ اس وجہ سے دیا تھا میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا اس چیز کی ٹینشن نہ لو کہ کوئی چیز رہ جائے گی سر یہ کیسے کرنا وہ کیسے کرنا میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نیو ویب سائٹ اپنی بناوں گا اس کو بھی آپ لوگوں ساتھ چلاؤں گا اب تو ٹھیک ہے نا جو میں اپنی ویب سائٹ پر کروں گا وہ آپ لوگوں کو سکھاؤں گا یہ میں نے چیز کیا آپ لوگ بھی یہ کر لو ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ جلتے رہ گئے کوئی چیز مس نہیں ہوگی ٹھیک ہے اچھا اب ہم ایمازون کے اوپر آگئے ہیں یہاں پر جو بھی چیز کے اوپر آپ بنانا چاہتے ہو سب سے پہلے سرچ کرو لیٹس سپوز میں بنانا چاہتا ہوں سپورٹس بیٹ اچھا اب یہاں پر یہ ویسے خود بھی دے رہے ہیں لیٹس سپورٹس بات میٹ ہے میٹ ہے چلو گلوز لکھ دیتے ہیں سپورٹس گلوز فر من لیٹس سپورٹس میں یہ چیک کرنا جاتا ہوں اچھا جو چیز آپ لوگوں نے ایمازون سے سرچ کرنی ہے جو بھی چیز بیچنی ہے کوشش کرو اس کی قیمت جو ہے اس کی قیمت کہاں تک ہو اس کی قیمت دو سو ڈالر سے لے کے ہزار ڈالر کے درمیان میں ہو دو سو ڈالر سے لے کے ہزار ڈالر اب یہ اس کی قیمت کتنی ہے تین ڈالر اس کے اوپر زیادہ فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ تھوڑا کمیشن ریٹ کم ہوتا ہے دو سو ڈالر کی چیز ہے دھائی سو کی ہے تین سو کی ہے چار سو کی ہے پانچ سو کی ہے چھے سو کی ہے اس پہ کام کرو لیکن ایک چیز اور دیکھنی ہے جس چیز پہ بھی کام کرو ایک تو اس کی پرائز دیکھنے ہیں دوسرا یہ دیکھنے ہے آرڈر بھی آرہے ہیں اچھے خاصے یا نہیں ٹھیک ہے جس طرح سے یہاں پر دیکھو تین ہزار آرڈر ہیں اس کا مطلب یہ چیز لوگ لیتے ہیں یہاں پر دیکھو ایک ہزار آرڈر ہیں تو مطلب یہ دیکھو تین ہزار آرڈر ایک ہزار آرڈر یہ ایک ہزار آرڈر مطلب ایسی چیز ہو جس کے اوپر آرڈر کی تعداد بھی اچھی ہو پرائیس آپ کی ٹو ہنڈرڈ سے ایٹھ ہنڈرڈ کے درمیان ہو کلیر یہ چیزیں اب آپ نے خود ڈھونڈ نہیں ہے مازون پہ جانا ہے سرچ کرو یہاں پر ہر چیز کی دیکھو کیٹیگری بھی بنی ہویا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو سپورٹ کے اندر یہ اتنی ساری کیٹیگری ہیں من فیشن ہے یہ دیکھو یہاں پر یہ دیکھو سی آل ڈپارٹمنٹ یہ دیکھو بیبیز کے پروڈکٹس ہیں الیکٹرونکس ہیں پیٹ سپلائیز اچھا آپ یہاں سے بھی سرچ کر سکتے ہو یہ دیکھو میں بیبی کون سے ہم بیوٹی سرچ کر رہے تھے یہ بیوٹی 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 کہاں ہیں جی بیوٹی بیوٹی کہاں گیا یہ بیوٹی یہ بیوٹی میں کیا یہ دیکھو اب اس کے اندر مزید آگئے ہیں کیٹیگری بیوٹی کے اندر کیا آپ میک اپ پہ کرنا چاہتے ہیں سکن کیر پہ ہیر کیر پہ let's suppose اب ہیر کیر پہ کرنا چاہتے ہیں ہیر کیر پہ کلک کر دو تو اب یہاں پر ساری پروڈکس آ جائے گی ہیر کیر والی کون کون سی یہ دیکھو بارہ ہزار آرڈر ہیں لیکن اس کی پرائس وغیرہ آپ دیکھ لو اچھا ایک بات میں اور بتا دوں ضروری نہیں ہے کہ بھئی کم والی پہ آرڈر نہیں آتا اگر کم کی ہوگی اگر ٹوئیٹی ایٹ ڈالر کی کوئی چیز ہے وہ اس کا پر بھی کام تو ہو سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تین پرسنٹ اگر let's suppose اس کا مل رہا ہے یا پانچ پرسنٹ مل رہا ہے تو اماؤنٹ بہت کم ہو جائے گی اس لیے میں نے آپ کو دو سو ککا ہے ایون آپ اس پر کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے دیکھو تھرٹی تھاؤزنڈ آرڈر ہیں اس کے اوپر بھی اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں یہ پروڈکٹ کے اوپر ویبسائٹ بنا کے تب بھی مطلب مسئلہ نہیں ہے آرڈر تو آئیں گے ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں نے اس طرح کا چوز کرنا اب یہ بیوٹی پروڈکٹ ہیں اس میں دیکھو کچھ مہنگے والے بھی ہوں گے اچھے والے بھی ہوں گے اور کچھ سستے والے بھی ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس طرح سے اس چیز کے اوپر کام کرنا ہے اس کو سرچ کرنا ہے یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے بک جائیں گے ایمازون سے آپ کو پتہ نہیں کتنا پروفٹ ہوتا ہے یہ بھی سرچ کرنا کہ ایمازون سے ڈیلی کتنے چیزیں بائے ہوتی ہیں یہ بھی آپ لوگوں نے سرچ کرنا ٹھیک ہے پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا جواب مل جائے گا اچھا اب آ جاتے ہیں اگلی چیز کے اوپر کہ بھائی یہ چیزیں ہیں سیر ہم فائنڈ کر لیں گے اپنی مرضی سے کوئی پروڈکٹ ڈھونڈ لی دو سو ڈالر سے آٹھ سو ڈالر پروڈکٹ ڈھونڈا ڈھونڈ لیا جی بالکل سائٹ کی ویلیو اس سے زیادہ بھی جاتا ہے اچھا اب ہم یوز کریں گے ایک میتھڈ جس کو کہتے ہیں کے جی آر میتھڈ ٹھیک ہے کی ورڈ گولڈن ریشو ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کی جی آر میتھڈ یوز کر کے کی ورڈ فائنڈ کرنا ہے اب میں آپ کو سکھا رہا ہوں کی ورڈ فائنڈ کرنا ریڈیو کی ورڈ فائنڈ کرنے کے لیے ریڈیو تو ایک دفعہ ریڈی ٹائپ کر دو کیونکہ ابھی جو میں یہ چیز سکھا رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ بھی میں آپ کو سکھا رہا ہوں اس کے اندر آپ کو پتہ لگ جائے گا کی ورڈ گولڈن ریشو کے جی آر ایک فارمولا ہے ٹھیک ہے اس فارمولے کے تحت ہوتا کیا یہ سپیشل فارمولا ہے کہ اس سے ویب سائٹ آپ کی رینک ہوتی ہی ہوتی ہے جو مرضی کر لو آپ کی ویب سائٹ رینک ہوگی ہی ہوگی ہفتے کے اندر جو میں آپ کو کی ورڈ جھونڈنے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ ہفتے کے اندر دیکھو گے کہ بھئی آپ کی ویب سائٹ گوگل کے اوپر اس کی ورڈ سے ریلیٹڈ کہیں نہ کہیں پہ رینک ہو رہی ہوگی بس ایک دور ایڈی ہو جاؤ اچھا اب ہم یہ فارمولا اس فارمولے کو یوز کرنے جا رہے ہیں اس فارمولے کو یوز کرنے کے لیے بھی میں آپ کو کیا دوں گا فائل دوں گا یہ والی فائل ہوگی یہ دیکھ رہے ہو یہ والی ایک فائل ہے اس کے اندر KGR میتھڈ یوز ہے اب اس کے اندر کرنا کیا ہے یہ میتھڈ کو کیسے یوز کرنا ہے یہ میں آپ کو ایکسل فائل دے دوں گا ٹھیک ہے اب کرنا کیا ہے ہم نے اب یہ چیز دیکھو اچھا میں جو میتھڈ بتا رہا ہوں یہ فری میں بھی آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے حالانکہ پیٹ ٹول بھی یوز ہوتے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے جتنے پیسے کم لگیں جتنے میں بچا سکتا ہوں وہ بچاؤں ٹھیک ہے اس لئے میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے جہاں پر بھی آپ لوگوں کے سور پہ بھی بچ رہے ہیں میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو وہ چیز بتاؤں جہاں پر آپ کے پیسے بچ جائیں کیوں کیونکہ ابھی آپ لوگ ارن نہیں کر رہے ہیں جب آپ لوگ ارن کرو گے نا تب میں آپ کو خود کہوں گا کہ یار پیٹ ٹول لے لو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا انشاءاللہ جلد ضرور اچھا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے یہ کرنا ہے let's suppose آپ نے ایک پروڈکٹ دھونڈ لیا کوئی بھی پروڈکٹ ہے اس کو دھونڈ لیا ٹھیک ہے آپ کو میں یہ دو ویب سائٹ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ایک ویب سائٹ ہے seoscout.com دوسری ویب سائٹ ہے keywordtooldominator.com لکھ لو keywordtooldominator ٹھیک ہے seoscout.com ٹھیک ہے اچھا یہ دونوں آپ نے لکھ لو اب let's suppose میں ایک پروڈکٹ میں ڈھونڈی ہے let's suppose میں چاہتا ہوں میں کافی میکر پہ ویب سائٹ بنانا چاہتا ہوں کافی میکر پہ میں اس ویب سائٹ پہ آؤں گا اور یہاں پر ٹائپ کر دوں گا کافی میکر ٹھیک ہے ٹائپ کر دیا نا تو یہ مجھے کیا کرے گا نیچے keyword دے دے گا کافی میکر تو یہ بھی مجھے keyword دے دے گا یہ دیکھو یہ اس نے keyword دے دی لیکن یہ keyword کون سے ہیں میں اب آپ کو بتاتا ہوں میں اگر گوگل پہ آکر ٹائپ کرتا ہوں کافی میکر ٹھیک ہے اب جیسے میں نے کافی میکر ٹائپ کیا ہے اور سپیس دیا ہے تو یہ مجھے خود ہی نیچے option دے رہا ہے یا آرہی ہے نا option کافی میکر پرائیس کافی میکر پرائس یہ وہ اب میں آگے پریس کرتا ہوں اے جیسے اے پریس کیا ہے دیکھو کچھ اور option دے رہا ہے بی پریس کیا ہے اور option دے رہا ہے سی پریس کیا ہے اور option دے رہا ہے تو مطلب یہ مجھے different option دے رہا ہے ٹھیک ہے اب مجھے نہیں پتا کہ بھئی گوگل اور کیا کتنی option دے سکتا ہے یہ دیکھو یہاں پر نیچے بھی option دے رہا ہے suggestion دے رہا ہے پھر لوگ یہ بھی search کرتے ہیں یہ بھی search کرتے ہیں یہ بھی search کرتے ہیں اب مجھے نئی idea کہ بھئی میں یہاں پر a b c کیا کیا type کروں کتنے word ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہ جتنے بھی word ہیں یہ ہمیں یہ جو website میں نے بتا یہ SEO scout اور یہ والی یہ ہمیں سارے keyword وہ بتا دیتے ہیں یہ دیکھو گوگل میں جو اگر ہم type کریں coffee maker تو یہ تمام چیزیں لوگ search کر رہے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو سارے long tail keyword کتنے سارے ہیں یہ دیکھو خود ہی بتا رہے ہیں what are poor or coffee makers why can't I buy a coffee maker یہ دیکھو یہ سارے keyword اس نے بتا دی ہیں ٹھیک ہے ہم نے ایک تو یہاں سے keyword کی list لے لینا ہے یہاں پر بھی اس نے بتا دیئے یہاں پر بھی اس نے بتا دی ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے یہ آپ کو سمجھ لگ گئی بھئی keyword بتائے گا کیسے google جو بتاتا ہے ٹھیک ہے یہ keyword کی list آپ لوگوں نے یہاں سے دیکھ لینی ہے ایک دفعہ دیکھ لی اس کے بعد کیا کرنا ہے ایک اور میں آپ کو چیز بتا ہوں موز سب کو دیا ہو ہے ہم نے دیکھو question جتنے بھی ہیں آپ اچھا میرا گلہ خراب تھا لیکن میں پھر بھی آج lecture لے رہا ہوں کیونکہ اتنے دن سے میں نے کہا ہو تھا میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اس میں delay ہو تو kindly question جتنے بھی آپ لوگوں کے میں بعد میں آپ لوگوں کے لئے post کر دوں گا اب ہم پر ٹائپ کر کے بتا دوں گا ٹھیک ہے آپ کے جتنے بھی question ہوں گے اس کا answer میں کر دوں گا لیکن right now آپ kindly question اب اب بھی نہ کریں اچھا تو یہ دیکھو یہاں پر آپ نے let's suppose میں یہاں پر گلوو ہے بیٹ ہے ٹھیک ہے کوئی ڈی وی ڈی رائٹر ہے کوئی کیمرہ ہے وہ let's suppose آپ نہیں کی تو یہاں پر موز سب کے پاس ہے فری ہے یہاں پر سرچ کر لو کیورڈ سجیشن میں آکے یہاں پر یہ کیورڈ سرچ کروگے تو کیا ہوگا یہ خود آپ کو کیورڈ بتا رہے یہ تو اچھی بات ہے نا یہ کیورڈ آپ کو بتا رہے آپ لوگوں نے ایک کام کرنے یہاں پر آنے یہاں پر آپ لوگوں نے آنے اچھا اب یہ کیورڈ جو ہے یہ ہمیں بتا رہے لیکن اس کی منتلی سرچ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے تو آپ نے 200 کر دینا آپ نے وہ کیورڈ دیکھ جن کی سرچ کتنی ہو 200 منتلی سرچ کتنی 200 آپ دیکھو یہاں پر میں نے فیلٹر لگا دیا کہ مجھے 200 سے زیادہ والے شو ہی نہ کر اب یہ تمام کتنے 200 ورڈ والے 200 ورڈ والے لے لیے اب کیا 39 یہ موز بتا رہے 39 سرچ چیز ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا گوگل پہ جاؤں گا اور یہ کیورڈ انٹر کر دوں گا اب جیسے میں نے انٹر کر دیا یہ تو ایک سمپل انٹر کیا اس نے بتا دیا یہ یہ ویب سیٹ آپ لوگ نے کیا کر اس کے پیچھے آنے کافی کے پیچھے کلک کیا اس کے پیچھے لکھ دینا ہے all in title اور یہ دو جو نکتے سے بنے ہوتے ہیں یہ لگانے ٹھیک ہے all in title میں نے لکھ دیا اس کے پیچھے جو بھی کیورڈ تھا میں نے دیکھا اس کی سرچ کتنی تھی دو سے کم تھی اس کو لکھا اور all in title پیچھے لگا دیا اور پھر میں چیک کروں گا کبھی اس کی سرچیز یہاں پر کتنی ہیں ٹھیک ہے اس کی سرچیز چیک کروں گا اگر تو اس کی سرچیز ہوں بہت زیادہ ہزاروں میں ہوں ٹھیک ہے پھر تو اس کو ignore کر دو ٹھیک ہے اچھ سب سے پہلے میں لکھوں گا بیسٹ ٹھیک ہے آگے لکھوں گا کافی میکر ٹھیک ہے آگے فار لگا دو بیسٹ کافی میکر فار اگر آپ لوگ کر رہے ہو کیمرا بیسٹ یہاں پر کیا جائے گا کیمرا فار اگر آپ لوگ بیچ رہے ہو لیٹس بو چیر بیسٹ چیر فار آپ لوگ بیچ رہے ہو فٹنیس کا سمان بیسٹ فٹنیس ایکسرسائز فار ٹھیک ہے جو بھی پروڈکٹ ہے یہاں پر نام لگاؤ پہلے بیسٹ لگاؤ آگے فار لگاؤ اور سپیس دو اب آپ کو یہ جو بھی آپشن دے رہے یہ دے رہا نا بیسٹ کافی میکر فار آئیس کافی جو ہے اب اس کے پیچھے میں کیا لگا دوں گا آل ان ٹائٹل اور یہ میں انٹر کر دی اچھا اب جیسے یہ میں لگایا آل ان ٹائٹل بیسٹ کافی میکر فار آئیس کافی تو مجھے یہ یہاں پر سرچیز تعداد بتائے کتنی سرچیز ہیں جلدی سے پہلے کیورڈ یہاں پر ڈال دیا اچھا اب یہاں پر آ کر میں نے یہ دیکھنا آل ان ٹائٹل میں کتنی سرچیز دکھا رہا تھا جب میں سرچ کیا کتنی آرہی ٹو ففٹی تو کجی آر میں آنگا یہاں پر لگ دوں گا آل ان ٹائٹل جب میں نے ڈال رہا ہے یا نہیں میں آ کر موز کے اوپر آنگا اس کو چیک کر لیتا ہوں نا کتنے لوگ سرچ کر رہے ہیں لیکن ہمیں وہ کی ورش چاہی جس کو دو سو سے کم لوگ سرچ کر رہے رہے تو اب یہاں پر یہ بتا دے گا یہ دیکھ یہ ہم نے بتا دے کتنے سرچ کر رہے ہیں ٹوئنٹی فور ٹھیک ہے اب یہاں پر میں آوں گا اس فارمیٹ میں اور یہاں پر لگ دوں گا ٹوئنٹی فور اچھا اب یہ کیا ہے یہ فارمولہ جو ہے کے جی آر ہمیں اس کے حساب سے بتا دے گا کہ یہ ہمیں یوز کرنا چاہیے یا نہیں ٹھیک ہے اگر تو یہ گرین ہو جائے ٹھیک ہے اگر تو یہ 0.25 سے کم ہو جائے تو اس کا مطلب وہ کیورڈ ہم یوز کریں تو ہماری ویب سائٹ جلدی رینک ہوگی اس کیورڈ کے لیے یہ دیکھو یہ کیورڈ تھا جب یہ تو یہ دیکھو KGR کتنا ہے 0.25 سے کم آیا گرین ہو گیا مطلب یہ کیورڈ بہت بیسٹ ہے اس کے اوپر اس کو اگر میں رینک کرنا چاہوں تو میں ایک دن میں کر سکتا ہوں اچھا سار ٹھیک ہے تو اس طرح سے دیکھو ہمیں یہ نہیں ملا ہمیں دوبارہ آتا ہوں یہ پہ لکھتا ہوں بیسٹ کافی میکر فور اچھا بیسٹ کافی میکر فور ون پرسن یہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے سرچ کیا اور اس کے پیچھے آکر دیکھتا ہوں اس کا سوری آل ان ٹائٹل دیکھنا اچھا یہ میں بتا دوں آل ان ٹائٹل سے ہوتا آل ان ٹائٹل سے آپ کو وہ تمام آرٹیکل وہ بتا دیتا جس کے اندر وہ یہ ورڈ یوز ہو رہا ٹھیک ہے اس کے لیس اب بتاؤ اس میں کتنے یوز ہو رہے ہیں آل ان ٹائٹل بیسٹ کافی میکر میں 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 یہ کی ورڈ کاپی کیا اس کو کے جی آر میں آکے یہاں پر پیس کر دیا اچھ اب یہ سرچیز کتنی آرہی ہے کتنے بتا رہے نائن یہاں پر آیا کہ آل ان ٹائٹل لکھنے سے مجھے نائن بتا رہے اب اس کی سرچیز کتنی ہے اس کو سیلیکٹ کیا موز میں گیا میں یہ دیکھو یہ میں نے سرچ کیا یہ بھی مجھے بتائے گا یہ دیکھو گیارہ اس کی سرچ تو یہاں پر میں آؤں گا ادھر ادھر آکے لکھ دوں گا یہ دیکھو اچھا اب یہ دیکھو یہ مجھے ریڈ نہیں بتا رہا اچھا ریڈ کا مطلب ہے یہ کی ورڈ کبھی یوز نہ کرو گرین کا مطلب ہے یہ بیسٹ ہے اگر یہ نہ ریڈ ہے نہ گرین ہے تو ریڈ ریڈ مجھے میل کر دینا بلکہ مجھے میل کروگے پھر کہوگے مجھے میل بھی نہ کرنا بلکہ اس کا کچھ میں اس کا بتاتا ہوں کیا کرنا میں بتاؤں گا ٹھیک میں نہیں چاہ رہا کہ آپ لوگ اتنی محنت کرو چلو بلکہ دکھا دینا میں نہیں کرتا آپ کے کی ورڈ ٹھیک ہے اچھ یہ چیزیں آپ لوگ نے کرنی ہے ٹھیک ہے امید ہے اچھ یہ میں بتا دوں یہ اب آگے والے لیکچر زوم پر ہوں جو لوگ ایکٹیو نہیں ہیں ان کو وہ نہیں مل ن ٹھیک ہے تو ریکارڈنگ بھی نہیں ہوگی تو آپ لوگ انہیں ایکٹیو رہنا ہے کیونکہ میں آپ کو ایک چیز کی گرنٹی دے رہا ہوں کہ آپ کے رنگ رہی رہی اس سے بڑھ کر کوئی ٹیچر میرے خیال میں آپ کو کوئی گرنٹنگ دے سکتا آپ لوگ تین یا چار منت میں اتنی آپ رنگ کر لوگ گے ایون کہ آپ جاب بھی کر رہے ہو تو آپ کو چھوڑنے میں مسئلہ نہیں ہو گا بس کیا ہے کہ آپ لوگ نے کام کر رہے میرے خیال میں آج کے لئے کافی ہے میں یہ فائل آپ کو دے دوں گا یہ دو فائل آپ کو پروائیڈ کر دوں گا یہ یہاں سے آپ کو help مل جائے گی اور کسی کا کوئی کوئی کوئی